بلوچستان عوامی پارٹی ایک بار پھر اختلافات کا شکار ہو گئی ہے سینیٹر قہدہ بابر نے پارٹی سربرا جرام کمال سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرکاری اہدہ اور پارٹی اہدہ الگ کریں ہمارے نوائندر رہان سید نے سینیٹر قہدہ بابر سے بات کی ہے آئیے دیکھتا ہوں بلوچستان عوامی پارٹی ایک بار پھر مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے آپ سے کچھ روز قبل عبدالقدوس بزنجوں نے استیفہ دیا اور اس کے بعد ان کو منایا گیا لیکن گزشتہ روز سینیٹر قہدہ بابر نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے وزیرحالہ بلوچستان کو یہ مشورہ دیا کہ یا تو وہ پارٹی صدارت اپنے پاس رکھیں یا وہ وزیرحالہ کی سیٹ ہے اس کو اپنے پاس رکھیں ان عمور پر آج ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر قہدہ بابر صاحب کو بابر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم نے اس کو وقت دیا سر کیا کہیں گے کیا ضرورت آپ کو پیش آئی جو گزشتہ روز آپ نے وہ ٹویٹ کیا ہے وزیرحالہ کے لیے جی میں نے تو سب سے پہلے اس بات کو کلیر کرتا چلو شکریہ کہ آپ نے یہاں بلائے اور مجھے یہ موقع ملا تاکہ میرے ٹویٹ سے جو لوگوں کو عجیب طرح کسی باتیں شروع ہو گئی ہیں تو وہ میرا سمپل مقصد یہ تھا میں نے وزیرحالہ کو کرٹیسائز نہیں کیا اس میں میں نے سمپل یہ کہا کہ وزیرحالہ صاحب ہمارا بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ واقعی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں چونکہ اب دیکھیں بلدیاتی الیکشنز آ رہے ہیں اور بہت سارے امور ہیں پارٹی کو اور زیادہ نیا پارٹی ہے ہماری نئی پارٹی بنی ہے تو اس کو اور مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں ایک ایسا بندہ چاہیے جو حکومتی امور میں نہ ہو حکومتی امور کا میں اس کا ٹائم نہیں جاتا ہو تو جو ان کا حکومتی امور میں وزیرحالہ صاحب کا جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس بیس پہ میں نے بات کی تھی اور یہ مشورہ دیا تھا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ وہ کوئی اور کسی اور بندے کو میں نے یہ نہیں کہا کہ وزیرحالہ کو خدا نہ خاصتہ چینج کریں وزیرحالہ جام صاحب doing is best so بہت اچھے ان کی لیڈرشپ میں بلستان حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے میرا مشورہ یہ تھا کہ پارٹی کے اندر ایک نئے بندے کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا جائے اور ان کو ان سے وہ کام لیے جائیں جو پارٹی کے لیے بہتر ہوں یہ بات کی تھی یہ بات تو آپ پارٹی کے اندر بھی کر سکتے تھے آرام سے لیکن کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے ایک سماجی جو رابطے کی اس کو استعمال کیا اپنے ٹویٹر پہ آپ نے یہ ٹویٹ کیا ہے کیا آپ نے اپنے پارٹی کے اندر پہلے اس عمور پر بات نہیں کی کیونکہ آپ سرفراز بکٹی نے بھی یہ بات ہمیں کہی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے اگر ان کا فورم صحیح نہیں تھا بابر صاحب کا یہ بات کرنے کا سرفراز بکٹی صاحب میرے بھائی ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو تو میرا مقصد اپنا میسج اپنے پبلک کا اپنے سورکر کو اپنے پارٹی کے میں بھی ایک ورکر ہوں اپنے سی ایم کو باقی ہمارے پارٹی کے عوضداروں کو پہنچانا تھا ہماری پارٹی بنی ہے نئی پارٹی ہے اس میں یہ شاید میری غلطی ہو سکتی ہے کہ میں ابھی بھی اپنے سٹینڈ پہ ہوں اور وہاں پارٹی کے اندر وہ باتیں ڈسکس کروں گا اور میں پارٹی کو کنونس کرنے کوش کروں گا یہ ہو سکتا ہے اس بات پہ مجھے غلط کہا جا سکتا ہے کہ مجھے ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن فیلال میں چونکہ اسلام آباد میں تھا اور میں بلوستان میں آتا ہوں اپنے علاقے جاتا ہوں باقی پارٹی کے جگہوں پہ کوئٹا میں پارٹی بیسٹ ہے زیادہ تر ہماری ہمیں چاہیے تھا اس کو اوپر نہیں چاہیے اور پورے بلوستان میں اس کے آفیسز وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں ہم لوگ کرتے کام جو میرا جو خواہش ہے اپنی تو اس حساب سے میں نے ایک مشورہ دیا ہے پارٹی کے لوگوں کو اور ہو سکتا ہے میرا طریقہ کار غلط ہے لیکن میری نیت غلط نہیں ہے سر کوئی رابطہ کیا گیا جب سے آپ نے یہ ٹویٹ کیا وزیرالہ بلوستان کی طرف سے آپ کو کہ کوئی رابطہ کیا گیا انہوں نے کوئی آپ کے خدشات جو آپ تحفظات ہیں اس کو انہوں نے پھر سنا ہو بلکل وزیرالہ صاحب نے مجھے پوچھا کہ تم نے یہ غلط یہ تمہیں بولنا تھا تو تم پارٹی کے اندر بولتے اور تم نے یہ وہاں کیوں گیا تو میں نے وزیرالہ صاحب سے کہا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کے لئے میں معذرت کہا ہوں لیکن میری بات وہیں ہے کہ پارٹی کا پریزیڈنٹ چینج ہونا چاہیے اچھا تو اس پر اب مشابرت ہو رہی ہے پارٹی کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے کیونکہ پارٹی کے لوگ چاہتے ہی یہ ہیں کہ پارٹی میں سارے چاہے سی ایم صاحب خود کو انہوں نے ایک جگہ ایک میٹنگ میں بھی کہی تھی یہ بات مجھا اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ چاہتے ہیں خود چاہتے ہیں کہ پارٹی کو گروہ پارٹی اور ولستان میں آگے جائے الحمدللہ دیکھیں آپ اتنی بڑی پارٹی بن کے ہم لوگ آئے ہیں تو اس کو اور مزید بہتر کرنے کے لئے پاکستان سطح پہ جائیں ہم لوگ تو اس کو مزید بہتر کرنے کے لئے ہمیں حکومتی امور کو الگ کرنا چاہیے اور پارٹی امور کو الگ کرنا چاہیے بہت شکریہ جی میرے ساتھ موجود تھے آج سینیٹر کوہدہ بابر صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی انہوں نے وضاحت دی جو گزشتہ روز کا ان کا ٹویٹ تھا اس حوالے سے کہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وزیرعالہ کی سیٹ کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے لیکن ہاں البتہ انہوں نے اس بات پہ یہ قائم رہے کہ جو پارٹی کا صدر کا عوضہ ہے وہ کسی اور کے لئے ہی ہونا چاہیے